آپ کا ہمارے چینل آرجم میں سواگت ہے گرور پران سے ہمیں کئی طرح کی شکشائیں ملتی ہیں یہ بھگوان وشلو کی بھکتی ایوام ان کے گیان پر ادھارت ہے اٹھارہ پرانوں میں سے گرور پران کو ایک مانا گیا ہے گرور پران کی سچی ایوام ترسنگت باتوں کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پنچائے جا سکے یہ ہماری گرور پران کی اس سیریز سے کوشش ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا جیون جینے کا طریقہ سرل ایوام آسان ہو سکے ایوام مانا جاتی کا کلیان ہو گرور پران کی اس سیریز کے سبھی ادھارہوں کو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے شروع کرتے ہیں گرور پران کا ادھارہ ایک گرور پران میں کچھ مہتپون باتیں بتائی گئی ہیں جن کو اگر آپ صحیح طرح سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ کبھی بھی کہیں بھی مات نہیں کھائیں گے زندگی ہے تو مطر بھی ہیں اور شترو بھی ہیں کہاوت ہے جس کا کوئی شترو نہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر رہا ہے ایسے میں اس کا کوئی مطر بھی نہیں ہوتا اس کا یہ ہے مطلب نہیں کہ جان بوچ کر لوگوں کو شترو بنایا جائے جیدی ہم اپنے طریقے سے زندگی جی رہے ہیں تو نشچتی شترو بنانا سوابھاوک ہے شترو یا دشمن میں سے کچھ سماننے ہوتے ہیں اور کچھ خطناک یعنی کہ ایسا شترو جو دل پر بات لے لیتا ہے ایسے شترو سے چتروائی سے بچنا ہوتا ہے نہیں تو وہے کب اور کہاں اور کیسے آپ کو چوٹ دیں گے اس کا کوئی بروسہ نہیں گروڑ پران میں کہا گیا ہے کہ شترو سے نپٹنے کے لیے سترکتا اور چترتا کا سہارا لینا چاہیے شترو ہمیں لگتا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لیے جیسے شترو ہے اس کے انوصار نیتی کا اپیوک کر کے اسے کابو میں رکھا جانا چاہیے جیدی آپ امیری دھنوان یا سبھاگے شلی بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ساپ سترے سندر اور سگندت کپڑے پہنیں گروڑ پران کے انوصار ان لوگوں کا سبھاگے نشٹ ہو جاتا ہے جو گندے وستر پہنتے ہیں جس گھر میں لوگ گندے وستر پہنتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی ماں لکشمی نہیں آتی ہے جس کے کارن اس گھر کا سبھاگیا چلا جاتا ہے ابھیاز کے بغیر ودیا نشٹ ہو جاتی ہے نیرندر ابھیاز سے مورک وقتی بھی بودھی بان بن سکتا ہے گروڑ پران کے انوصار جو بھی ہم پڑھیں اسے ہم ہمیشہ ایک بار ابھیاز کر لیں جس سے وہ گیان ہمارے مستقش میں اچھی سے جم جائے ہمیں ہمیشہ آدھی سے زیادہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ارسطولت کھانا کھاتے ہیں جس کے کارن ہمارا پاچن تنتر ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ ٹھیک سمیں پر سنتولت طرح سے ہی بھوجن گرہن کرنا چاہیے پاچن تنتر ٹھیک رہے گا تو ہم روگوں سے بچے رہیں گے اکدشی ورت کو گرنتوں اور پرانوں میں شریشت بتایا گیا ہے گروڑ پران میں تو اس کی مہیمہ کا خوب بخان کیا گیا ہے جو ویقتی اکدشی کا ورت رکھتا ہے وہ سبھی کشٹوں سے بچا رہتا ہے اور اسے اس ورت کا نشچت ہی لاب ملتا ہے گروڑ پران میں تلسی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تلسی کو گھر میں رکھنے سے سبھی طرح کے روگوں سے مکتی ملتی ہے تلسی کو اپنے گھر میں جگہ دینے سے تتہ جل دینے سے عورد راستے بھی کھل جاتے ہیں وشنو جی کی پوجہ کرنے کے بعد ان کی پوجہ کرنے سے بہت فل ملتا ہے کسی بھی دیوی دیفتہ یا دھرم کا اپان کرنے والے کو ایک دن زندگی میں پستانہ ہوتا ہے اور وہیں نرک میں جاتا ہے گروڑ پران میں ایسے لوگوں کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو وستاع سے بتائیں گے اپنے آنے والے ادھیایوں میں گروڑ پران کے انسار مندر آدھی جگہوں پر گندے کام کرنے والے اچھے لوگوں کو دھوکہ دینے والے کسی کے احسان کے بدلے انہیں گالی دینے اور ان کا درپیوک کرنے والے ایوہم دھرم وید پران اور شاستروں کے استطعتو پر سوال اٹھانے والوں کو نرک سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے آشک کرتے ہیں آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری اپیوگی لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے بہت اچھا لگا ہو تو لائک ایوہم شیئر کر دیجئے اور ہاں سبسکرائب تو آپ کو کرنا ہی ہے ایوہم بیل کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ گوگل بابا کو پتہ چل جائے کہ آپ اور ہم یہاں محترپون جانکاری ساجہ کرنے آئے ہیں ایوہم ٹائم پاس کے لئے نہیں آئے ہیں جلد ملتے ہیں ایک نئے ایوہم روچک ویڈیو کے ساتھ دھنیاواد